حکیم عامر رزاق ابھایا مدینہ الاولیاء ملتان سے پاکستان سے آپ کو اسلام علیکم ارز کرتا ہے جن لوگوں وہ خارش ہوتی ہے ان کے لئے آج میں بہترین اللہ تعالیٰ کی نمتوں سے آپ کو علاج بتاتا ہوں آپ گھر بیٹھے علاج کر سکتے ہیں اور یہ نسخہ بھی حکیم علیار سیال صاحب نے جنگ سے بجوایا ہے جو پچھلے ستر سال سے پریکٹس کر رہے ہیں نسخہ اب نوٹ فرما لیجئے برادہ شیشم بارہ تولہ چرہتہ اور کرہتہ چارچر تولہ گل منڈی چوب چینی اشبہ مغربی یہ آپ لے لیجئے پانچ پانچ تولہ اور بہیڑا جو ہے یہ بھی آپ پانچ تولہ لے لیجئے تخمے کانسنی پانچ تولہ اور انہ آپ دس تولہ یہ سب چیزیں لے کر آپ اس کو موٹا موٹا کوٹ لیجئے اس میں تین لٹرہ پانی ڈال لیجئے شام کو رکھ لیجئے چوبیس گھنٹے رکھا رہنے دیجئے اس کے بعد اس کو آپ بوائل کیجئے جب پانی تیسرا حصہ رہ جائے تو پھر آپ اس کو چھان لیجئے چھاننے کے بعد جو ہے آپ اس میں ڈیڑھ کلو چینی ڈال لیجئے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیے جب چاشنی تیار ہو جائے شربت تیار ہو جائے تو اس میں تین گرام بینزویٹ پورڈر آپ ڈال لیجئے تاکہ یہ شربت آپ کا خراب نہ ہو تین چمچ صبح اور تین چمچ شام کو پانی میں ملا کر لیجئے یہ ایسے بھی چاہیں تو لے سکتے ہیں خون کو یہ شربت صاف کرے گا اور آپ کی خارش ختم ہو گئی دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل میرے یوٹیوب چینل پر ہیلتھ پر ٹب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بے شمار لیکچرز ہیں